اسلام علیکم ورس کیا صاحب صاحب میں ہوں سبیہ چاویے 3 step skincare Korean beauty skincare steps میں 12 steps میں پہنچ گیا ہے جس میں سے essence ہماری skin کی health کے لیے کافی زیادہ powerful steps مانا جاتا ہے جو کی Korean beauty skincare steps میں کافی زیادہ popular ہیں آج کل سب سے زیادہ trend میں چل رہا ہے وہ ہے facial essence کیونکہ facial essence کے اتنے سارے benefits ہیں ہماری skin کو soft smooth hydrate plump اور regenerate کرتا ہے یہ water based ہوتا ہے اور ہماری skin کو کافی اچھے سے treat بھی کرتا ہے ہماری skin کو deep layer تک جا کے moisturize بھی کرتا ہے hydrate بھی کرتا ہے skin کو plump کرتا ہے skin کو glow کرتا ہے ساتھی ہماری fine line wrinkles کو reduce کرتا ہے اس کے علاوہ ہماری skin کو fresh look دیتا ہے ہماری skin کو deeply healthy بناتا ہے essence جو ہوتا ہے یہ toner, moisturizer اور serum کا mixture ہوتا ہے تو essence جو ہوتا ہے اس کا use ہم اپنی deep layer تک hydration پہنچانے کے لئے کرتے ہیں ساتھی ہماری skin کی health کو boost کرتا ہے اور ہماری skin کی problem کو بھی solve کرتا ہے یہ ہماری skin پر as a treatment بھی work کرتا ہے skin پر serum اور moisturizer اچھی طرح سے penetrate نہیں ہو پاتا یہ essence سے کافی زیادہ heavy ہوتے ہیں essence جو ہوتا ہے وہ toner سے بھاری facial serum سے ہلکا ہوتا ہے serum اور moisturizer کی step سے پہلے essence کا use کرتے ہیں جسے کی serum اور moisturizer ہمارے skin میں اچھی طریقے سے penetrate ہو کیونکہ essence ہماری skin میں deeply layer تک پہنچ کر ہماری skin کو hydrate اور ہماری skin کی health کو boost کرتا ہے جس سے ہمارے skin کے اگلی ہونے والی straps اچھی طریقے سے penetrate ہوتے ہیں اور ان کے benefits بھی ہمیں اچھی طریقے سے مل جاتے ہیں ویسے تو market میں essence کافی available ہے لیکن آج میں آپ کو گھر پر ہی essence بنانا بتاؤں جس سے کیا آپ کی skin کو easily benefits مل سکیں تو چلی شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک باؤل لینا ہے اور اس میں ایک سے ڈڑھ کپ پانی ڈال دینا ہے پانی آپ کا mineral water ہونا چاہیے پانی کو آپ ڈال کر آپ اس کو boil کر لیجے جب پانی اچھی طرح سے boil ہو جائے گا آپ اسے کسی کانچ کے pot میں transfer کر لیجے جب پانی آپ کا boil ہو جائے گا اور آپ اس کو transfer کر لیں گے تو اس میں آپ کو add کرنے ہیں دو سے تین چمت چاوال چاوال آپ کے برکل دھولے ایک سو دو بار دھولے ہونا چاہیے جس سے کہ اوپر کے دھول مٹی نکل جائے اور ہمارے چاوال ہمیں ساف سترے چاوال مل جائے تو ہم اس چاوالوں کو ہم پانی میں ڈالیں گے چاوال میں ہمارے amino acids antioxidant اور minerals ہوتے ہیں جو ہمارے skin کے aging process کو slow down کرتے ہیں skin کی elasticity کو improve کرتے ہیں اور ہمارے skin texture کو smooth بناتے ہیں ساتھ ہمارے skin کو hydrate بھی کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں add کریں گے آدھا چمچ green tea green tea ہمارے skin کو regenerate کرتی ہے antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial properties ہوتی ہیں اس کا ہمارے skin پر acne کی problem بھی نہیں رہتی ہے ساتھ ہمارے skin کی aging process کو بھی slow down کرتی ہے ہمارے skin کو smooth بناتی ہے اور texture میں improvement لاتی ہے آدھا چمچ green tea ہم اس میں add کرنے کے بعد ہم اسے آدھا گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے آدھا گھنٹے کے بعد ایک strainer کی help سے اس کو چھان لیں گے اور اس کے اندر ہم add کریں گے 3-4 چمچ rose water fresh بناتا ہے ساتھ ہمارے skin کو hydrate بھی کرتا ہے اس کے بعد ہم اس میں add کریں گے 4-5 drop glycerin کے glycerin ہمارے skin کو moisturize کرتی ہے اس کے بعد ہم اس میں add کریں گے آدھا چمچ aloe vera gel aloe vera gel ہماری skin کو hydrate بھی کرتا ہے ہمارے skin کو soothe بھی کرتا ہے ہمارے skin کو cooling بھی کرتا ہے ساتھ ہمارے skin کو fresh بناتا ہے younger looking دیتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر coconut oil لے رہی ہوں coconut oil کافی زیادہ light weight ہوتا ہے باقی آئل کے نزبت اور یہ اچھی طریقے سے ہمارے سکن اس کو ایزلی ایبزورب کر لیتی ہے میں یہاں پر ورجن کوکنٹ آئل لے رہی ہوں جو کی کولڈ پریسٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے سکن کو فلی نیوٹرینٹ پروائیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ورجن کوکنٹ آئل یا کولڈ پریسٹ کوکنٹ آئل نہیں ہے کوئی بھی فیشل آئل یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آلمانڈ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں 5 سے 6 ڈروپ آپ اس میں آئل کی ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے شیک کر لیجئے آئل ہمارے سکن میں ڈیپلی موسٹرائز اور نریشمنٹ کور کرتا ہے اچھی طرح ایسے اس کو شیک کر کے اس کو ایک سپرو باٹل میں ڈال لیجئے یا پھر آپ کسی بھی پمپ والی باٹل میں ڈال کے تو اس کو آپ ایک ہفتے تک اس پریز میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ کا امیزنگ فیشل ایسنس گھر پر ہی بن کر ریڈی ہو گیا اور آپ کو یہ کافی اچھے بینیفٹ دے گا کیونکہ اس میں ہم نے وہ ساری چیزیں ڈالی ہیں جو کہ ہماری سکن کے لیے کافی زیادہ بینیفٹ دیتی ہیں اور ہماری سکن کو ڈیپلی ہائیڈریٹ بھی کریں گی کیونکہ ایسنس ہماری سکن کو ڈیپلی ہائیڈریٹ کرتا ہے اس کو ٹریٹ کرتا ہے اس میں بھی جتنی بھی انگریڈینٹ ہم نے ڈالے ہیں وہ ہماری سکن کو ہائیڈریٹ بھی کریں گے فریش بھی رکھیں گے ہماری سکن کو ٹریٹ بھی کریں گے اس کو آپ ٹونر کے بعد یا ڈیریکٹ فیس واش کے بعد یوز کر سکتے ہیں اور آپ اپنی سکن کو ہائیڈریٹ اور پلم بنا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کیلئے اللہ حافظ